سلام علیکم یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے آج کہ انگلیس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ ضروری نقاط اس میں میں نے شامل کیے ہیں تاکہ سب کے لیے آسان نہیں ہو جائے بہت سے جو معاملات ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی مختلف معاملات ہوتے ہیں ہر انسان مختلف کنٹریز ہیں مختلف زبانیں بول کی اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں یا اپنے معاملات سے ڈیل کرتے ہیں مگر اس میں جو نئی زبان کو پریکٹس کرنے میں دکت پیش آتی ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں تو اس میں جو ضروری نقاط ہوتے ہیں پریکٹس کرنے میں اس کو تھوڑا سا میں نے کلیر کیا ہے تاکہ جو اوبسٹیکلز ہوتے ہیں انسان کے مائن میں وہ کلیر ہو جائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے کچھ سلائیڈز ڈیزائن کی ہیں تاکہ کچھ جو ضروری نقاط ہیں وہ کلیر ہو جائیں سب کے لیے جیسا کہ ہم کیونکہ میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے سلائیڈز اس لیے لکھے بھی ڈیزائن کی ہیں تاکہ بہت سے لوگ صرف سن کر ہی نہیں سمتے ہو ان کو بہت سے لوگ پڑھنا بھی اقسام کرتے ہیں تو کچھ لوگ اگر کیمپیٹر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں اور صاحب آپ مجھے سن بھی سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈبل سپورٹ حاصل ہوتی ہے تاکہ آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور جب آپ پریکٹس کریں تو اس وقت پریکٹس کرنے کے دوران آپ کا جو فوکس ہے وہ اپنے پریکٹس پہ ہی جمع رہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو تو ہر بولی کا لفظ جب اچھے لہجے میں ادا کیا جائے تو سننے والے پر ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے اس بات سے ہمسہ بھگا ہے شروع سے ہی تو جب ہم یوٹیوب انٹرنیٹ پہ ریسرچ ہوا رہا کرتے ہیں لینگویج سیکھنے کے لیے تو وہاں پر ہمیں مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نظر آتی ہیں کچھ ویڈیوز پانچ منٹ کی ہوتی ہیں دس منٹ کی بیس منٹ کی تیس منٹ کی اس طرح سے کربے ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے لوگوں نے دیزائن کیئے ہوتے ہیں جو کلپس ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھئی اچھی بھئی اچھی دیزائن کی بھی ہوتی ہیں بھئی کلورفل ہوتے ہیں بھرے اچھے چھے ڈائلوگ جو اس میں نکھے ہو ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ پندھنہ دس بیس منٹ میں یا تیس میں میں آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے کوئی بھی انسان نہیں سیکھ سکتا تو وہ صرف ایک مارکٹنگ سٹال کی دعالوگ سے بڑا بنائے گئے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا تو یہ جو ضروری نقاط ہیں اس پہ اگر آپ اور کریں اور جب اس کو پیکٹس کریں گے تو آپ کو فائدہ اس طرح سے ہوگا جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے اس کو پیکٹس کریں گے اس کو سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ خود ہی ناسوس وانا چلو ہوئے گا کیونکہ اس چیز کو آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کو آپ استعمال کرنے میں قابل ہو جائیں گے جیسے ہم ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ سب کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی غوری الفاظ آپ سنتے ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے جب آپ اچھے الفاظ ہنتے ہیں تو آپ کو اچھا ناسوس ہوتا ہے تو جسی عام طور پر سمجھنا بھی کہتے ہیں تو لکھے بھی سلائٹ سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور مجھے سنگے سکتے ہیں تو ہر معاشرہ دنیا کی کاریخ کے ساتھ ترقی اور تباہی بھی درم جاتا ہے جس میں زبان کے درست الفاظ کا چناو نمائیہ کردار رہا کرتا ہے تو ابھی اس میں جیسے میں سلائٹ پر اردو لکھی بھی ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں مجھے سنگے دکھتے ہیں اور بہت سی کچھ ویڈیوز آپ ایسی دیکھیں گے جس میں ویڈیو میں صرف پکچر آ رہی ہوتا ہے لیکن لکھی ہوئی جو سلائٹ ہے اردو لکھی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں جو ویڈیو پروکٹر ہوتا ہے وہ جو ایک سپیشل سوٹفر ہوتا ہے جس میں صرف ویڈیو چلتی ہے تو وہ پھر ایک مارکٹنگ پرپس کے لیے وہ جو لیکچر ریکوڈ کی جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ جو لکھی ہوئی سلائٹ آپ کو دکھائی جاتی ہے وہ ساتھ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ڈیزائن کی گئے ہیں تو صرف جو مارکٹنگ پرپس کے لیے جو لیکچر ہوتے ہیں عام طور پر وہ نہیں ہیں وہ سیمینار اسے کہتے ہیں جس میں صرف آپ سنتے ہیں اس میں آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی جو فسیلیٹی ہوتی ہے وہ پروائیڈ نہیں کی جاتی ہے تو یہ جو ایڈوکیشن پرپس کے لیے جتنے بھی مٹیریل ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں آپ کو ڈبل فسیلیٹی دی جاتی ہے جس میں آپ سنیں بھی دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے تو ہر مواشرہ دنیا کی تاریخ کے ساتھ ترقی اور دباہی کی طرف جاتا ہے جس میں زبان کے درست الفاظ کا چناؤں نمائیہ کردہ 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 ہے اس چیز کا بھی ہمیں وہ بھی علم ہے تقریب ہر انسان کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی آپ مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زبان کے بہتر الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے انگلیش ایک قابل استعمال زبان ہے جو ہمیں خوش قسمتی سے مفت میں تیار زبان حاصل ہو چکی ہے اس چیز کو اس زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو تیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہ بنے بنائی ریڈی میٹ زبان جو ہے ہمارے پاس وجود ہیں اس میں اسی زبان میں کتابے میں موجود ہیں بہت زیادہ اور یہ استعمال کے قابل ہیں یہ ضرور نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ جو زبان بولیں تو شاید وہ زبان بڑی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا جو زبان استعمال کے قابل ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو بہت سے زیادہ زیادہ فیلڈ میں اس زبان میں ریسرچ کی گئی ہو وہ زبان زیادہ پارامد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر جو زبان زیادہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ زبان زیادہ بڑی ہے اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا انگلیش میں زیادہ ریسرچ کی گئی ہے زیادہ فیلڈز میں اس زبان کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں زیادہ ریسرچ کی گئی ہے تو اس لیے اس زبان میں بیلیبل مٹیریل آپ کے پاس زیادہ موجود میسر ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے مختلف فیلڈ میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے ہر شعبے کے علاوہ اسلامی ترقی میں بھی اس زبان کا مین کردار ہے دنیا کے ہر شعبے کے علاوہ اسلامی ترقی میں قانونی اور معاشرتی معاملات سمجھنے کے لیے عربی کے بعد انگلیش میں نقطہ زیادہ سپائی سے بیان کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم سب سمجھتے بھی ہیں اور یہ تقریبا ہم سب کے سامنے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جو زبان قانونی اور معاشرتی معاملات میں استعمال کی جاتی ہے اس زبان کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اب جو عربی کے بعد جو انگلیش کا درجہ ہے وہ زیادہ سپائی سے بیان کیا جاتا ہے اس میں ہر معاملے کو زیادہ سپائی سے بیان کرنا آسان ہے قانونی اور معاشرتی معاملات کو عربی میں سب سے آسانی سے بیان کیا جاتا ہے مگر کیونکہ اب انگلیش وائیڈلی استعمال ہوتی ہے ہر ملک میں کیونکہ جو انٹرنیشنل بزنسز اور مختلف معاملات جو مختلف ملکوں کے مختلف معاملات ہوتے ہیں اس میں انگلیش ہی استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے عربی کے بعد انگلیش کا پہلا درجہ جاتا ہے تاکہ باقی جو تمام لوگ ہیں وہ ہر ایک کی بات کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں آپ انہیں سکھنے کے ساتھ ایمان پر قرار رکھنا بھی لازمی ہے لہٰذا اتنی اقل ہونی چاہیے کہ کسی بھی تقریب میں شمولیت کے دوران بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کر شیطان کی عدب کا شوق ہونا ہے تو یہ چیزیں تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں کہ جو لوگ انگلیش بولنے کا شوق کرتے ہیں وہ جب کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوٹ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا شیطان کے عدب میں کھڑے ہونے کا گناہ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوٹ پر رکھتے ہیں تھوڑی سی اسلامی سوچ بھی رکھنی چاہیے کیونکہ صرف زبان ہی ضروری نہیں ہوتی زبان کے ساتھ آپ کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہیں تو اسی لیے جب آپ کا جو ایمان کا درجہ ہوتا ہے آپ کی سوچ کے درجہ کو کمبائن کرتا ہے تو اسی طرح سے جب آپ ایک زبان کو بہتر انداز سے استعمال کرنے قابل ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس زبان کو استعمال کرنا بڑتا ہے اپنے جو آپ کی روز ملا کی زندگی ہے اس میں اپنے کاروبار میں اور اپنے جو اسلامی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس زبان کو استعمال کر سکتے ہیں تو جب آپ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مذہبی معاملات میں بھی تو پھر آپ کو تو اسی خود اعتمادی بڑھنا شکر ہو جاتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا انسان کو تھوڑا اتنا سمجھا جاتی ہے تاکہ جب آپ کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ تو آپ اپنے جو مذہبی امور ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ڈیلنگ کا جو سٹائل ہے وہ اسلامی طریقے سے ہی سر انجام دیں تو لہٰذا دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ جو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ تو آپ نماز میں کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کبھی ہاتھ باند نہیں سکتے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کیونکہ ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں تو باقی لوگوں کے سامنے ہم شاید بائیں ہاتھ دائیں باہاتھ کے اوپر رکھتے ہیں یہ گناہ کے ذمہ میں آتا ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آپ دونوں ہاتھ کھول کے کھڑے ہو سکتے ہیں مگر آپ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کسی انسان کے احترام میں صبر کر کے صبر کرنا کہ آپ کسی دوسرے انسان کے احترام میں کھڑے ہیں تو یہ گناہ کے زندرے میں آتا ہے جب آپ اپنے لا شعور کو پڑھتے ہیں جب اپنے لا شعور کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آیا کہ آپ واقعی دوسرے انسان کے احترام میں کھڑے ہونے کے لیے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا لازمی سمجھتے ہیں کیا یہ ضروری ہے دوسرے انسان کا احترام آپ الفاظوں سے نہیں کر سکتے آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے استعمال کبھی نہیں کیا تو یہ چیزیں ایسی آہ سوچ کے لیے ایسے سوالات آہ پیدا ہوتے ہیں جب آپ اپنے لا شعور سے واقع ہوتے ہیں تو جب آپ لا شعور سے واقع ہو جائیں تو ایسے سوال ابریں گے تو پھر آپ کو یہ اس چیز سے کی زیادہ سمجھا جائے گی تو اس کو آپ درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے خود اعتمادی کو ذرا آگے بڑھانا چاہیے بہتر بہتر طریقے سے آگے بڑھنے چل کے لیے۔ نیکسٹ اوکے امید 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 علماء کی نظر میں علماء کی نظر میں سب سے بڑے بیوقوف وہ لوگ جو سر فہرست پر رائے کان رکھتے ہیں اب آپ نے جب کتاب کھولتے ہیں کتاب کی سر فہرست ہوتی ہے اس کے اوپر اس تمام سبجیکٹس کے جو نام لکھئے ہوتے ہیں وہ جو سر فہرست پوری لسٹ ہوتی ہے ایک بنی ہو تو اس لسٹ کو دیکھ کر آپ اپنے جب رائے کائم کرتے ہیں تو وہ علماء اس کو بیوقوف کہتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ ساری تفصیل ہوتی ہے اس سے آپ اگہ نہیں ہوتے جب تو اس میں جب اپنی رائے قائم کریں گے صرف دو تین الفاظ دیکھ کر صرف سبجیکٹ کے دو تین الفاظ دیکھ کر ہم جب رائے قائم کر لیں گے تو علماء ہم کو بیوقوف کریں گے اس چیز کو بھی تھوڑا دیہان سے استعمال کرنا ہے جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا برڈن ہوتا ہے ہر انسان پر کیونکہ آپ جب پنجابی خاص کا جب لوگ بولتے ہیں تو بغیر سوچے کتنے ہی الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ روز مرا کی زندگی میں وہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ اردو بولتے ہیں یا کچھ ایسی زبانیں بولتے ہیں جو آپ روز مرا کی زندگی میں ہر روز استعمال کرتے ہیں یا ریگلرلی استعمال کر چکے ہوتے ہیں تو وہ آپ بغیر سوچے ہی وہ ایسے الفاظ آپ ادا کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں تو اس لیے جب آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھ کر بغیر تفصیل کو جانے بغیر کسی تفصیل کو جانے بغیر آپ اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے اپنی ایسی رائے جو ہوتی ہیں اس کو صرف آپ اپنے پیپر پر لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں اپنی بات کے وزن میں اس کی سمجھ آجائے آپ کو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے لکھنا بہت ضروری ہے اب سیاں کے بڑھتے ہیں رائے قائم کرنے بھی لاہو ہے جیسے فلسفہ سوالات سے بڑا بڑا ہے سب کو معلوم ہے کہ فلسفہ جب ہم مختلف سوالات اٹھاتے ہیں اس میں آپ کو فلسفیانہ سوچ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اس میں آپ کو اپنا تجزیہ استعمال کرنا پڑتا ہے اپنا اپنی سوچ کی استعمال کرنے پڑتا ہے قابلیت ظاہر ہوتی ہے انسان کی جب آپ سوالات پوچھتے ہیں تو جیسے فلسفہ سوالات سے بڑا بڑا ہے مگر قرآن نے سوالات کے جوابات نمائیہ کیے اور نئی نشانیوں کے ساتھ اخربی سوچ کی کہ فلسفہ کی بنیاد رکھی جو لوگ قرآن جن لوگوں نے پڑا ہوا ہے اس کی جو تفصیلات سے اگاہ ہیں قرآن کی اندر مختلف جو احکام ہیں اور مختلف جو واقعات پیش آئے اور اس کو اس کی جو ریمیٹیز اور اس میں جو جو تھے موجزات جو تھے موجز جو پیش آئے تو ان کی تفصیلات سے اگر جب آپ آگاہ ہوتے ہیں ان کی تفصیلات سے واقع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر کون سی وجوہات تھی اور کیس طرح سے وہ احکام نازل ہوئی اور کیسے اس ان سوالاتوں ان سوالات یا ان سوالوں کے جوابات پیش کیے گئے قرآن میں اس کی جو یہ سارا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ آپ کو اخربی سوچ کی طرف لے کر جاتا ہے مثلاً اللہ کی آواز میں حکم الہی کنفایا کون ہر انسان واقع ہے اس سے ہر مسلمان واقع ہے ایون کے نان مسلم بھی واقع ہے جو کنفایا کون ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کے الفاظ استعمال کیے ہو ہیں عربی زبان تھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ عربی زبان ایک نئی زبان ہے ابھی ایک نئی زبان بھی ہے اور یہ زبان موجزہ نازل کی گئی ہے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ عابی زمزم ایک موجزہ پیش کیا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دس سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے عربی بھی بولی تھی تو یہ بھی ایک موجزہ تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی بھی دس سال کے عمر میں عربی بولی تو انہوں نے پوری زبان بنا ڈالی تو اس سے پہلے کیا تھا جو حیبر جس کو عبرانی زبان کہتے ہیں عبرانی زبان استعمال ہوتی تھی تو اس کے بعد عربی ایجزے ایجزے موجزہ پیش کی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس سے پہلے جتنی بھی اسلامی ہسٹری تھی وہ عبرانی میں حیبرو زبان میں جو جویش لوگ استعمال کرتے ہیں یہودی استعمال کرتے ہیں اس زبان کو یہ بہت سی ہسٹری جو اسلامی ہسٹری ہے اس زبان میں لکھی گئی ہیں وہی ہسٹری کی کتابیں موجود ہیں ابھی تک اور بہت سے جو علماء ہیں مانوں کو انہوں نے خلاف کیا ہوا ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے اور وہاں پہ لڑائیاں اور فساد پڑا ہوا ہے اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کے خلاف ہوگا تو تب ہی ان کی جو ہر مذہب کے اندر جو علماء ہیں ان کا بزنس پھر چلے گا یہ ایک قسم کا چھوٹی سوچ ہے بہت مختلف ممالک میں اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے مگر اس کو زیادہ اپنے سر پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے ہم کیونکہ آگے بڑھنے کی سوچ اختیار کر چکے ہیں ہم جو نئی زبان سیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی جو نسل ہیں وہ جو اسلامی امور ہیں ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو جیسے کہ اللہ کی آنکھ آواز میں حکم حکم الہی ہوا کنفا یکون جس کی اثر میں ابھی تک نئی چیزیں پیدا ہوتی جا رہی یہ تقریبا ہر عالم ہر عالم اسلام ہر مسلم دنیا میں اس چیز کا اس فلسفے کو سمجھا جاتا ہے تو زمین درست کرتے وقت یہ بھی ایک قسم کا فلسفیانہ سوال آجاتا ہے کہ زمین درست کرتے وقت جب عرش پانی پر رکھنا پسند کیا اللہ نے تو کیا مائنڈ میں پیدا ہوتے ہیں تو مطلب کہ آپ سوچتے ہیں آپ کا جو سوچ کا زاویہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ پوزیٹیو مشانی ہوتی ہے سوچ کی طاقت کی پوزیٹیو مشانی ہوتی ہے نیکسٹ انسان کو سب سے زیادہ طافت سوچنے کی دی گئی سب کو معلوم ہے ہر انسان خود کو تیس مرخ سمجھتا ہے کیونکہ اللہ نے سوچنے کی طاقت زیادہ دی بھی ہے پس خیانہ سوالات قائم کرنے والے قیدہ کیے جن کے جوابات قرآن میں ظاہر ہوئے جس کا مجموعہ شریعہ قانون ہے آپ جب آپ مختلف سوالات کے جوابات جب آپ دھوننا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شریعہ قانون میں جوابات علم میں آجاتے ہیں جہازہ کائنات کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے اسی کا قانون وہ احکام خود اپنی زندگی اور ہر معاشرے پر لاغو کرنے کا ہر مسلمان افرادی طور پر ذمہ دار ہے لہٰذا کائنات کی زندگی اور موت کا جو مالک ہے اسی کا قانون اور احکام خود اپنی زندگی اور ہر معاشرے پر لاغو کرنے کا ہر مسلمان انفرادی طور پر ذمہ دار ہے تو ہم سب انفرادی طور پر ذمہ دار تو ہیں اپنی زندگی اور معاشرے پہ بھی لاغو کرنے میں جدوجہد کرنے جدوجہد کرنے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں لیکن اگر اس کو ہم لاغو نہیں کریں گے تو کیا ہم اس کے بغیار جنت کے حقدار ہو جائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہم سب سوچتے بھی ہیں لیکن ہم بہت بہانے تیار رکھے ہو ہوتے ہیں پہلے سے یہ بھی اس question کو اور اس سوچ کو اگر آپ زندہ رکھیں گے اپنے اندر تو یہ اپنی سوچ میں زندہ رکھیں گے تو آپ زبان بھی بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے اور اس زبان کا استعمال بھی اچھا کر سکیں گے کیا ہم کیا ہم اللہ کی احکام نازل کیے بغیر یا اللہ کی احکام لاغو کیے بغیر جنت کے حق دار ہیں کیا ہم اللہ کی احکام اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں لاغو کیے بغیر جنت کے حق دار ہیں یہ سوال ہر انسان کو اپنی سوچ میں زندہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ جب ایک نئے زبان سکتے ہیں تو اس کو اس کا درست استعمال کر کے اور کامیاب ہونے کے لیے درست استعمال کر کے اس کو آپ باقی دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچہ سکتے ہیں خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی درست اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچن سکتے ہیں اگلی اگلی فوڈ اگلی اگلی مو اگلی مو ان کی پہچان رکھنے والے احساسات کی بجائے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتے ہیں علم کی پہچان کیا ہے علم کی پہچان اور احساس کی پہچان کیا ہے احساسات جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا علم نہیں ہوتا جو حقیقت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے تو اس کو احساسات کی بجائے کیونکہ احساسات تو کسی قسم کے بھی ہوتے ہیں آپ کو دکھ ہے خوشی آپ کو تھکاوٹ ہے آرام ہے لیکن اس کے ساتھ جو منسلک حقیقت ہیں وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے لہٰذا علم کی پہچان اتنے کے لیے احساسات کی بجائے حقیقت پہ فوکس کرنا چاہیے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اگر آپ خوش ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اگر آپ زیادہ کیا محسوس کر رہے ہیں لیکن اس جو محسوس کرنے کے بیچے حقیقت ہے وہ کیا ہے تو جو آپ کا فوکس اور جو ہر انسان کی جو آگے بھرنے کی سوچ ہوتی ہیں وہ حقیقت پہ فوکس ہونا چاہیے جب حقیقت پہ فوکس ہوگا تو آپ کو ہر جو مشکل معاملہ ہوتا ہے اس کی تہہ میں جانے کے لیے آسان آسانی ہو جاتی ہے لیکن اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ نے جب آپ نے جب صرف حقیقت کو حقیقت کو ہی مدے نظر رکھنا ہے حقیقت کو فوکس کرنا ہے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتا ہے تو علم کی پہجان رکھنے والے احساسات کی بجائے حقیقت کی تفصیل پہ نظر رکھتا میرے اپنی تجربے کے مطابق کچھ میں نے اپنا جو اپنی رائے میں نے پیش کی ہے کہ میری نظر میں دعا کی ترتیب کا اسلوب بہت سے میرے دوست بہت دعائیں اور مختلف انٹرنیٹ سے بھی ہم اپنے چاہنے والوں کو عزیز و خرب کو پکچرز گرہ بھیجتے رہتے ہیں اور اس میں میں نے اپنی رائے تھوڑی پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو مین جو چیزیں جو میری سٹڈی میں آئی ہیں اس کو میں واضح کر سکوں تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے میرے نظر میں دعا کی ترتیب کا اسلوب یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم ذکر اللہ پھر اللہ تعالی کی جو صفات ہیں عطا کرنے کے لئے جو اللہ تعالی کی صفات ہیں وہ پھر ہم اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اللہ کی عطا کرنے مارے جو صفات ہیں وہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں پھر اپنے سوالات و مشکلات ہم بیان کرتے ہیں اپنے دعا میں پھر وہ اپنے لئے ہم دعا کرتے ہیں پھر آخر میں ہم دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح طور پہ اس چیز کی سمجھ ہونی چاہئے تاکہ ہم اپنی دعائیں کی ہم اپنی دعاؤں کی ویلیو کو خود بھی شکل میں ہم اس کو اللہ کے سامنے بھی پیش کر سکیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اور دعائیں قبول بھی ہو بیسے تو انسان کے عمال پہ منحصر ہوتا ہے انسان کی دعاؤں کا جو انسان کی دعاؤں کی قبولیت جو ہوتی انسان کے عمال پہ منحصر ہوتا ہے لیکن آپ کے جو عمال ہیں وہ تو ایک الادہ چیز ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو دعا کا جو اس دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ جو اسلوب ہے وہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے ہر انسان کو ہر مسلمان کو اس چیز کی سمجھ ہونا جی کہ آیا کہ جو ترتیب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہر چیز کو ترتیب دینے کے احکام نازل کیے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز ایک ترتیب سے پیدا بھی کی گئی ہے اور انسانوں کو بھی ہر چیز کو ترتیب دینے کے احکام بھی نازل کیے گئے ہیں انسان کے لیے انسانوں کے لیے تمام انسانوں کو احکام بھی دیے گئے ہیں کہ ہر چیز ایک ترتیب سے ہی ہر چیز کو ایک ترتیب دینا ہی ایک بہتر انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں بہتر انسان کی جو بہتر پلاننگ ہوتی ہے زندگی میں بھی اور جو کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے بہتر انسان کی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ایک سٹرکچر کی صورت میں آتی ہے ایک ترتیب ہوتی ہے جو بھی آپ اقتماد کریں گے جو بھی آپ کام کریں گے کامیابی کی طرف جانے کے لیے تو اس کے جو بنیاد ہوگی اس کی وہ ایک ترتیب پہ منحصر ہوتی ہے ترتیب کا اسلوب ہوتا ہے ہر چیز میں ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہر کام کی ترتیب کے اسلوب پہ فوکس ہونا چاہیے جس طرح سے اسی طرح یہ دعا کی ترتیب کا اسلوب بھی یہی ہے پہلے ذکر اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے والی صفات پھر اپنے اپنے سوالات اور مشکلات پھر وہ دعا پھر آپ نے خود کے لیے پہلے کرنے پھر اس کے بعد آخر میں دعا کرنے کچھ معاشرے میں جو دنیا میں مختلف اسلام ممالک ہیں مختلف ممالک میں جو لوگ بہت ویلیو دیتے ہیں انسین چیزوں کو کہتے ہیں کہ جنات کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے سوچ میں ریپیٹ کرتے ہیں جنات کی ایگزسٹنس کو اس سے مجھے ایسے نحسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگ اللہ سے کم ڈرتے ہیں اور جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے اس چیز کو جب آپ معاشرے میں اس چیز کو بڑھتا ہوا رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ آیا کہ اکثریت جو ہماری ہے وہ کس طرف زیادہ اکثریت کا رجحان کس طرف ہے زیادہ اس طرح سے آپ خود بھی ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کی جو غلطیاں ہیں اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اور ہم اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اگہہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جب لوگ بات کہتے ہیں کہ جنات سے درنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ جب اللہ سے تو وہ صرف دعائیں مانگ پوزیٹیو 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 میں لیا ہوتا ہے اللہ کو سب میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ کو رکھا ہوتا اور ساتھ درنے کے لیے جنات کو رکھا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ہمیں پھر ایسے لوگوں کو غلطیوں سے ہم ہمیں سیکھنے کے لیے سبق بھی ملتا ہے اور پھر ہم ایسے لوگوں کو سکھانے کے لیے جب ہم سیکھیں گے تو ایسے لوگوں کو سکھا بھی سکتے ہیں سکھانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں اسی در جدید جاہلیت بھی سامنے آتی ہے اس کو میں نے نوٹ کیا ہے مختلف اسلامی موالک میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایون کے عرب موالک میں بھی جدید جاہلیت چل رہی ہے ابھی تک میں کیا نہیں یہ تو ریسنٹل شروع ہوئی ہے لیکن اکثر غیر عرب موالک میں جدید جاہلیت کافی مشہور ہو چکی ہے جیسے کہ عربی مقالمیں یاد گار کے منطر کے طور پہ جو استعمال کرتے ہیں عربی مقالمیں جیسے جدید جاہلیت نے عربی مقالمیں یاد کر کے منطر کے طور پہ پڑھا منطر کے عادی نماغ ہمیشہ علم کی سوچ سے دور رہتے ہیں یہ چیز اگر آپ یہ دو لائنے پلکل ہمیشہ یاد اٹھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو خود بھی فائدہ ہوا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوا یہ منطر کے عادی دماغ یہ صرف لوگوں کو عادی لوگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے انسان خلطی کرنے کے بار ٹھیک بھی ہو جاتا ہے انسان اچھے باتیں بھی سوچتا ہے انسان ایڈوانس فائدے کی باتیں بھی سوچتا ہے دوسروں کے فائدے بھی باتیں سوچتا ہے اپنے فائدے باتیں سوچتا ہے بہت سے لوگ اپنے نقصان کے بھی تیاری کرتے ہیں اور پورے پورے ملک کے نقصان کی بھی تیاری کرتے ہیں اس لئے وہ اس میں پھر اور بہت چلے انسان تبدیل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سوچ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ کیا ہوتا ہے مین جو چیز چل رہی ہوتی ہے ان کا آدھی دماغ ہوتا ہے انسان کا آدھی دماغ ہوتا ہے لہٰذا آپ دماغ کو پوائنٹ آٹ کر سکتے ہیں انسان کو پوائنٹ آٹ نہیں کر سکتے تو یہ آدھی دماغ ہمیشہ منتر کی آدھی دماغ ہمیشہ علم کی سوچ سے دور رہتے ہیں یہ چیز آپ نے کسی کو پوائنٹ آٹ کرنا تو آپ سوچ اور آدھی دماغ کو پوائنٹ آٹ نہیں کر سکتے جب آپ آدھی دماغ اور سوچ کو پوائنٹ آٹ کر کے آپ اپنی بات کو واضح کریں گے تو لوگ آپ کو دیں گے اسی طرح سے جب آپ نئی زبان سیکھیں گے تو آپ نے اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے کہ آپ نے کس چیز کو پوائنٹ آٹ کر کے اپنی بات کو واضح کرنا ہے اگر آپ اپنی بات واضح کریں گے اسے انسان کی سوچ کو پوائنٹ آٹ کر کے لیکن کیا دماغ آدھی ہے کسی سوچ میں اس کو آپ کر کرنا ہے درست کرنا ہے تو جدید جہلیت کو ختم کر سکتے ہیں اسی طرح سے جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسلمان اپنے دماغ کی قدر پہشان جو خود سیکھا ہے وہ درست طریقے سے زیادہ لوگوں کو سکھاؤ یہی آخرت کی کمجابی ہے اگر بہتر سوچنے والی اقل رکھتے ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اقل رکھتے ہو تو وہ تھوڑا آدھا آدھی بات ہو جاتی ہے وہ اگر آپ اس کو کہیں کہ اگر اقل رکھتے ہو اگر آپ کہہ دیں گے کہ اگر اقل رکھتے ہو تو کون سی اقل رکھتے ہو یہ آپ کو فلسکیانہ انداز اختیار کرنا بڑتا ہے ایک بات کو واضح کرنے کے لئے تو جب بھی آپ انگلیش لینگویج استعمال کرنا سوچیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز آپ مائنڈ میں آپ کی سوچ میں یہ چیز آئے گی کہ جب بھی آپ کسی کی بات جب سنیں گے لکھی ہوئی پڑیں گے تو اگر وہ چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے تو اس لائن کے اندر جو مین پن پونٹڈ چیز ہوتی ہے پن پونٹڈ چیز کون سی ہے اور آیا کہ اس وہ پن پونٹڈ چیز اکیلے ہی لکھی گئی ہے یا اس کی مکمل ایک definition لکھی گئی ہے اگر ہم یہ چھوٹی سی لائن لکھ دیتے ہیں اگر اکل رکھتے ہو تو آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کون سی اکل ایک نیگٹیو اکل بھی ہوتی ہے ایک پوزیٹیو اکل بھی ہوتی ہے کیونکہ اکل تو وہ پھر ایک واضح لفظ تو نہیں ہے اکل تو ایک اکیلا لفظ ہے جس کی کوئی وضاحت نہیں تو انگلیش میں جو ہے ہر چیز کو واضح کر کے بیان کی جاتا ہے انگلیش میں کیونکہ زیادہ وضاحت زیادہ definition اس کو define کی جاتا ہے الفاظ کو واضح کر کے بیان کی جاتا ہے اس لیے بہت سے انگلیش بولنے والے انگلیش سیکھنے والے لوگ بھی سکھانے والے بھی آپ کو اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ اگر ایک لفظ استعمال کرنا ہے تو اس لفظ کو یہ سمجھ ہونی چاہئی کیا اس لفظ کو آپ نے اکیلا استعمال کیا ہے یا اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلا لفظ بازیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ چیزیں آپ پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس میں آپ پھر کم جاب ہو سکیں آپ جیسے میں اس کو پر کلیر کر گئی تاکہ آپ کو سمجھ آج اب یہ ہے اب اگر میں کہہ دوں گا کہ صرف عقل رکھتے ہو تو یہ پھر آدھی بات ہو جی بلکہ آدھے سے بھی کم اگر میں کہوں گا بہتر سوچنے والی عقل بہتر سوچنے والی عقل رکھتے ہو تو پھر یہ میری بات واضح ہو جاتی ہے اور دوسرے بندے کو بہتر مکمل طریقے سے آپ کی بات سمجھ آ جاتی ہے لہذا اپنی جو اگر اپنے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اس اپنے لفظ کو واضح کرنے کے لیے خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ میں جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ اس لفظ کو واضح کیسے کریں تو وہ آپ خود سے سوال پوچھیں کہ اگر یہ لفظ ہے تو کیا اس کے ساتھ ملتا جلتا اور کوئی لفظ ہے یا اس کی بزاحت کے لیے بہتر لفظ کون سا ہے اور اگر اقل ہے تو کون سی اقل ہے اگر سوچ ہے تو کون سی سوچ ہے اس طرح سے آپ اس کو ریورس پیچھے جاتے ہیں اس کو ریورس میں جاتے ہیں اگر آپ نے جو لفظ استعمال کر لیا نا اقل رکھتے ہو تو آپ خود سے سوال پوچھیں کون سی اقل اچھا سوچنے والی اقل پھر آپ خود سے سوال پوچھیں کیا سوچنے والی اقل تو جواب آپ کے معنی میں خود یہ آ جائے گا بہتر سوچنے والی اقل یہ پھر آپ اپنا فکرہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہتر سوچنے والی اقل رکھتے ہو تو یہ پھر اپنے دماغ کی قدر پہشان ہو جو ہنر خود سیکھا ہے وہ دوس طریقے سے زیادہ لوگوں کو سکھا ہو یہی آخرت کی کامیابی ہے اگر بہتر سوچنے والی اقل رکھتے ہو تو اوکی لیٹس مو پورڈ انسان جو بہتری پہ نظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سوالات اٹھاتے ہیں اگر ہم بہتری پہ نظر رکھیں گے تو ہم سوالات بھی اٹھائیں گے سوالات وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو جن کو بھوگ ہوتی ہے علم حاصل کرنے ہی وہ پھر سوالات بھی اٹھاتے ہیں وہ اپنی معنی میں اپنی زندگی کے بارے میں خود سے سوالات بھی پوچھتے ہیں اور دوسروں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی خود سے سوالات پوچھنے کے بعد دوسروں سے بات کرتے ہیں ہمیشہ سوالات کی ویلیو کو بھی پہچانے اور سوالات کی جو جو اثر ہے سوالات کا جو اثر ہوتا ہے آپ برین کی ڈیویلپمنٹ میں اس کی ویلیو کو بھی پہچانے لہذا سوالات بہت ہی امپورٹن ہوتے ہیں جب تک آپ خود سے سوالات پوچھنے میں کمیاب نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی دوسروں کے پوائنٹ اف ویو دوسروں کی رائع کو سنشنے کے قابل نہیں ہوں گے لہذا خود سے سوالات پوچھیں اپنے معاملات کے بارے میں خود سے سوالات پوچھیں جس سے آپ کے اندر خود اطمادی قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو انسان خود سے سوالات پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے بہتر سے بہتر سمجھنے میں قدرتی مدد حاصل ہوتی ہے تو احضر سوالات کی بہت زیادہ value ہے اس چیز کو آپ استعمال کریں اسی انسان جو بہتری پہ نظر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سوالات اٹھاتے ہیں جو دماغ میں پیدا رکابتوں سے بچنے کا بہتری ذریعہ ہے دماغ میں پیدا رکابتوں سے بچنے کا دماغ اور ذہنی رکابتیں کا مطلب کیا ہے دماغ اور ذہنی رکابتیں یہ کوئی میں ڈاکٹر تو نہیں نہ ہی میں ساکولوجس ہوں تاکہ جس ڈاکٹرز جو آپ دماغ کی آپ کرتے ہیں لوگوں کو مفلی دماغ بھی مراز لاحق ہوتے ہیں ساکولوجس جو آپ کی سوچ یا آپ کی سوچ کی جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو مدد کرتے ہیں کہ کیا سوچنا چاہیے کیا نہیں سوچنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد کر سکیں لیکن حقیقت میں جو ہم یہاں پر زبان سیکھنے میں جس چیز کو ہم بیان کرنے کی کوشی کر رہے ہیں دماغی اور ذہنی رکاپٹیں زبان سیکھنے کے لئے ظاہر جب آپ نئی زبان محسوس ہوگی وصوصے آئیں گے مختلف معاملات کی سوچ پہلے آ جائے گی تو آپ کا فوکس جو ہے نا وہ ڈائی ورڈ ہوگا جیسے آپ نماز کے لئے جاتے ہیں نماز میں دیان نہیں ہوتا تو کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک فوکس ہوتا ہے ہر ہمیشہ اپنے ایک فائدے کو آپ فوکس کار رہے ہوتے ہیں کتبتی طور پر ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے جس طرف فائدہ ہوتا ہے اس کو فوکس کار رہا ہوتا ہے انسان اب نماز میں تو آپ کو فائدہ نظر میں کوئی نہیں آ رہا ہوتا صرف ہم نے صرف پڑھا ہوگا ہے اور سنا ہوگا ہے فائدہ کہ ہمیں آخرت میں یہ فائدہ ہوگا یا یہ سواب ملے گا وہ صرف الفاظوں میں ہیں لیکن آپ نے فیسنکلی اس فائدے کو ہاتھ تو نہیں لگایا ہوا ہمارے جو جسم ہے ٹھیک ہے اس کا جو اللہ نے قانون بنایا ہو ہے اس طرح سے ہماری جو زندگی چل رہی ہے باقی زندگی معاملات بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں اسی وقت جواب تو نہیں ملتا کیونکہ اس میں فیسنکلی ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا اس لیے ہم پھر اس کو نہیں دیتے تو جیسے ہم دکان چلاتے ہیں جو لوگ کچھ کام شام کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دنیاوی کاروبار کر رہے ہیں تو اس پہ فوکس لگا کے پورا فوکس کریں اس کاروبار پہ جب آپ اپنے کاروبار پہ فوکس کرنا کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نماز پہ فوکس کرنا بھی کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ آپ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی زمینی میں وہ آپ کو فائدہ حاصل کرنے والے جگہ پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے فائدہ حاصل کرنے والی جگہ پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو فوکس کرنے کی عادت ہوجائے جب آپ کو فوکس کی عادت ہو جائے گی فوکس کرنے کی عادت ہو جائر پھر آپ نماز میں بھی فوکس کرنے کی عادت اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی کوئی فوکس کریں تاکہ کہ ذہنی اور دماغی دماغی و ذہنی کاپٹوں کا مطلب اپنی غلط مفادات کی قدر کرنا اور دوسرے انسانوں کو حقیر یا اپنے سے بہتر تصبر کرنا جب آپ نئی زبان سوچتے ہیں نئی زبان میں سیکھنے کے بعد نئی زبان کے الفاظوں کو سوچتے ہیں نئی زبان کو سیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ نئی زبان میں ہی سوچیں گے جب آپ نئی بات سوچیں گے نئی زبان میں تو نئی زبان کے الفاظوں میں سوچیں گے جب آپ نئی زبان کے الفاظ میں سوچیں گے تو کیا ہوگا آپ کے جو پہنے زبان میں جو اپنے غلط مفادات ہوتے ہیں انسان کے اندر ہر انسان کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ایک انسان صرف دوسرے انسان کو حقیر ہی سمجھتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا کچھ حقیر ہی سمجھتے ہیں کچھ دوسرے انسان کو خود سے بہتر بھی سمجھتے ہیں دوسرے انسان کو خود سے بہتر سمجھ کے اپنے لیے وہ غلط مفادات قائم کر لیتے ہیں وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو دونوں طرف سے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن جو جو نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے انسان کو خود وہ ان غلط مفادات کی قدر اپنے غلط مفادات کی قدر اپنے غلط فائدے کی قدر اپنے غلط فائدے کی قدر کرنا چھوڑ دیں جب اپنے غلط فائدے کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرا انسان حقیر نہیں لگے گا اور دوسرا انسان آپ کو دوسرا انسان اپنے سے بہتر نظر نہیں آگا نہ ہیں تو آپ دوسرے کو حقیق سمجھیں کہ نہ ہی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں کیونکہ وہ پھر ایکول برابر ہو جائے گا سب کچھ کیونکہ اپنا فائدہ ہی وہ درست فائدے کو فوکس ہو رہا ہے غلط فائدہ فوکس نہیں کر رہا پھر وہ سب کچھ برابر ہو جائے گا انگلیش لیکچر میں مخصوص پوائنٹ لوڈ کرنے کا طریقہ نئے سوالات لکھیں اپنی سوچ کے مطابق بہتر و مختلف جوابات تحریر کریں نئے سوالات لکھیں جیسے کہ ہم پہلے تو جب آپ زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں میں جو نئے لیکچر اب میں نے اے وان پوائنٹ وان اور اے وان پوائنٹ ٹو اپلوڈ کی اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ جو وان پوائنٹ تری وان پوائنٹ فور ان سو آن جو باقی لیکچر کنٹینیو ہوں گے اس میں جتنے بھی مختلف ٹاپکس مینشن کیے جائیں گے اس میں ہمیشہ نئے لیکچر میں ڈیفرن ڈیفرن ٹاپکس مینشن کیے جائیں گے اس میں پھر آپ کو ہمیشہ ہر لیسن میں نئے سوالات سامنے آئیں گے تو نئے سوالات پہ آپ پھر پریکٹس کرنا چکہ کریں گے ابھی فیلحال جو ہر ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمارے پاس روزمرہ کی زندگی میں ہی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہی سوالات موجود ہوتے ہیں تو اس میں اس پہ پریکٹس کرنا تو آسان ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن جب آپ مختلف جب نئے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس پہ پریکٹس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو بہت سی خود کو فورس کرنا پڑے گا خود کو تھوڑا فورس کر کے تو ایک دو ایکسٹرہ پیج لکھنے پڑیں گے تو اس میں آپ کو کمپیٹر کی ضرورت پڑے گی ساتھ پین پیپر کی ضرورت پڑے گی پین میں نے پھریکچر میں بھی منشن کیا تھا کہ میرے پاس جو میں پین استعمال کرتا ہوں وہ اس کا جو میٹل ٹپ ہے اس کی جو میٹل ٹپ ہے وہ زیرو پوائنٹ فائی ملی میٹر ہوتی ہے تو یہ جو آہ آہ زیرو پوائنٹ فائی ملی میٹر ہے یہ بہت کم آہ پداد میں میجرسر ہوتی ہے آہ آہ عام طور پہ تقریباً ہر ملک میں ہی زیرو پوائنٹ فائی ملی میٹر میٹل ٹپ کی جو بال پوائنٹ پین کی میٹل ٹپ 0.5 میلی میٹر کا سائز میں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کم اثر ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 0.5 میلی میٹر زیادہ تار آفیسز وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہیں اور آفیشل ورکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے 0.5 میلی میٹر کی سیل آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے باقی جو جو لوکل سٹورز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ یہ یہ سائز کی میٹر ٹیپ دستیاب ہوتی تو ہے لیکن بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہے اور بہت سے لوگ لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہوتی وہ جب پین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی پین خرید لیتے ہیں اور جس کی کچھ پین جو ہے خامخواہ کی اتنے زیادہ مہنگی ہوتے ہیں اور پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ صحیح ایکشن ریال ریال ویلیو جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتی تو ایبن کہ اگر جیل انک جیل انک میرے پاس جو بلیک کلر کی جیل انک ہے جیل انک میں تھوڑی سی نیزی ہوتی ہے جیل انک کیونکہ اس کی لکھائی بھی بڑی اچھے ہوتی تو جیل انک میں میٹل ٹک زیرو پوائنٹ فائی میلی میٹر کا جو سائز ہے وہ آپ خریدیں اس میں آپ اپنے پیپر پہ پریکٹس کریں لکھنے کی پریکٹس زیادہ کریں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کو لکھیں آپ تو اس میں جو آپ کو اس سائز کے جو پین ہے 0.5 میلی میٹر سائز کی میٹل ٹک پین آپ کی لکھائی بھی اچھی صاف سکری ہوگی اور لکھنے کے بعد آپ کو اپنی لکھائی پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی ٹک شاید ٹک شاید تو اس سے یہ کی آپ کو کافی فائدہ ہوگا let's move forward اوکی یہ ہمارا لیکچر آج کا تو مکمل ہوا امید ہے کہ آپ جو بھی ایڈوائز گرہ سنی ہیں آج اس پہ آپ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو سب کو فائدہ ہو اور میرے جو کوشش ہوئی ہے کوشش جتنی بھی میں نے کیا ہے وہ اس کو رائے کا نا کیا جائے تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو اور ہم سب اکٹھے آگے بنیں اور باقی دوسرے جو لیکچر ہیں وہ انشاءاللہ میں definitely اپلوڈ کروں گا تو ہم لئی چیزیں سکھیں گے یہ صرف یہ صرف یہ صرف یہ صرف صرف لینگویج سکھانے کا ہی اور چیز لیکچرز نہیں ہے یہ قسم کی پرپیشنل سکلز ٹریننگ کے لیے میں نے چینل ٹیزائن کیا تھا تو وہ ہی جو ڈیفرنٹ سکلز ٹریننگ ہے وہ ہی اسی پہ ہی لیکچر ہوگا تاکہ ہمارے جو جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو جو ایک پرپیشنل لیول کی سکلز کی زبرد ہے اس سے وہ مائدہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ 이제 سکتے ہیں لیے موسیقی